ہلو دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور آج جو ہے آپ کو اپنے ساتھ منالی کی سیر کرانے کے لئے لے کے جا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ نئی ہیں ویڈیو چینل میں تو پہلی بار اگر آپ نے یہ ویڈیو چینل دے گا ہے تو اس ویڈیو چینل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو چینل ہمارا فوکسٹ ہے ہیمارچل کے علاقوں کے اوپر ہیمالین ریجنز کے اوپر تو میں خود جو ہوں منالی سے بیلونگ کرتا ہوں اور یہی جو ہے علاقہ ہے جہاں پہ ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں پلے بڑے ہیں ہماری پڑائی ایجکیشن ہوئی ہے انہی پہاڑوں کے بیچ میں ہم نے بہت ساری اپنی زندگی کاتی ہے تو اسی لیے میں ان پرٹیکلر ریجنز سے ان پرٹیکلر پہاڑوں سے بہت زیادہ اٹیسٹ ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو وہی اٹیسمنٹ دیکھنے کو ملے گی بہت سارے ویڈیوز جو ہیں وہ میں بنا چکا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو ہیں ویوز رہتے ہیں ابھی ہم کیا کریں میرے کاؤں سے یعنی ہریپور سے ہم لوگ منالی کی طرف چاہ رہے ہیں تو یہ اپنی گاڑی بیٹارو ریزہ میں میں جا رہا ہوں اور ایک بات بتا دوں میں کہ اگر آپ پانڑا میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو گاڑی فیملی کے لیے پرفیکٹ ہے آپ کو کوئی دکت نہیں ہونے والی اگر آپ کو روڈ برا ہے برا ملتا ہے یا آپ کو کہیں مشکل ہوتی ہے difficulty ہوتی ہے تو یہ گاڑی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی بہرات تو ابھی جو ہے علاقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کرجاں ایک گاؤں ہے جو ہم ابھی پار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ابھی اوپر یہ پار کا علاقہ آ رہا ہے یہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ایک الگ ہی zone میں آپ پہنچ جائیں گے ایک الگ ہی environment میں آپ پہنچیں گے گاؤں سے جیسے پاس آپ ہوتے ہیں جو علاقہ ہے دھمسو ریجن اب یہ جو گاؤں ہے اس کو دھمسو کہتے ہیں اور اس ریجن میں آپ کو جو ہے اس کو cross کرتے ہیں آپ کو بہت سارے بیڑ جو ہے ایک فرس سا علاقہ ملے گا اور یہ یہ علاقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی شان ہے اس particular left bank سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس روڈ سے تو یہ دیکھیں اس طرح کا جو mesmerizing سا view آپ کو ملے گا آپ اس طرح سے جائیں گے دوروں طرف آپ کو left اور right کے طرف کو آپ کو کیا دیکھیں گے اونچے اونچے پیڑ بہت ہی green بہت ہی سندر پیڑ آپ کو دیکھیں گے لوگ یہاں پہ اس particular region میں cycling بھی کرتے ہیں in the morning time ہمارا تو day to day life رہتا ہے تو ہمیں اتنا time تو نہیں مل پاتا لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتا ہوں میں کیا آپ کے لئے capture کر سکوں view تو یہ دیکھیں آج بہت ہی بڑیہ موسم ہے بہت ہی ساف اور سترا جو ہے میں کہوں گا کی علاقہ اس وقت دیکھ رہا ہے موسم بھی اتنا ہی ساف سترا ہے تو بلکل بھی دیکھیں کوئی بادل نہیں ہے سورج ایک تم چمک رہا ہے اور اس کے بیچ میں اگر آپ کو ایسے روڈ سے گزرنا پڑے تو کیا بات ہے میں کہوں گا کہ آپ کا جو ہے دن خوش ہو جاتا ہے اگر آپ جیسے اس طرح سے کی علاقوں سے گزرتے یہاں آپ کو ایک روڈ ملے گا جو کی اتنا زیادہ چوڑا تو نہیں ہے لیکن آپ جب گزرتے ہیں تو ایک دن سے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ ویسے ہی دوسرے گاؤں میں پہنچتے ہیں اور جو کی ہے سجلا گاؤں تو آپ یہاں سے ہریپور سے نکلتے ہیں منساری آپ کو ملتا ہے کرجان دن دھمسو دن سجلا گاؤں ابھی آپ سجلا گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اور یہی بھی بہت خوبصورت گاؤں میں بتا دوں آپ کو یہاں سے اگر آپ ان جنگل کی طرف اپنے نکلیں گے تو سجلا وارٹر فال بھی آپ کو ملے گا سجلا سے جیسے ہی ہم آگے نکلتے ہیں تو کھکنال سے پہلے آپ کو ایک اور بڑی ایسا ٹرن آتا ہے یہ جو علاقہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ برف جو ہے بہت زیادہ سمیں تک رہتی ہے کیونکہ شیڈو علاقہ ہے بہت زیادہ شیڈو رہتی ہے سورج یہاں پہ آ ہی نہیں پھاتا پورے دل میں اس لئے آپ کو برف ملے گی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ برف ہی ہے لیکن اس والے علاقے میں آپ کو برف نہیں دیکھیں گی کیونکہ یہاں پہ سورج روشنی پہنچ جاتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ ٹرن لیتے ہیں چھوڑا سا پول آپ کو ملے گی اس طرح کی پول بہت مانٹریننگ کر دی تھوڑا بہت ریجن کور کر دیا لیکن جو سامنے کے پہاڑ بیچے کے پہاڑ جو ہیں یہ اس طرح کے علاقے انٹچڈ علاقے ہیں جن پہ صرف یہاں کی جو ٹرین لوگ ہیں کاؤں کے لوگ ہیں وہ پڑی آسانی سے چلے جاتے کیونکہ ان کو راستوں کا پتہ ہوتا ہے اور اب تو یہاں بھی فیسلیٹی یہ بھی شروع ہو گئے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ٹائی اپ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں منالی کو جانے کا سفر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ لیفٹ پینک سے جا رہے ہیں تو سفر تو ہم نے ایس یوزیل ہمیشہ سے ہی ہیں جو ہم کرتے ہیں میری جو گاؤں سے ہم سفر شروع کرتے ہیں ابھی ہم کھکنال پہنچ گیا دیکھیں ایک اور خوبصورت گاؤں جتنے بھی اس علاقے میں گاؤں آتے ہیں ایک سے ایک خوبصورت گاؤں آپ کو ملیں گے ایک سے ایک خوبصورت جگہ پہ یہ گاؤں بنے ہوئے اس طرح سے populated ہیں یہ جہاں پہ آپ کو ہر چیز ایکسیس ہو جاتی ہے دھوپ ایکسیس ہوتی ہے آپ کو water resources ایکسیس ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہیں دھری ترہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں construction hotels construction یہیں سے شروع ہو جاتی ہے تو آپ آگے نکلیں گے جیسے ہی آپ جگہ سکھ پہنچے اس سے آگے تو آپ صرف hotel دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھیں کتنی زیادہ construction ہو رکھی ہے واؤ ایک time ہوتا تھا بلکو clear ہوتا تھا خنال clear کرتے ہی بیج بیج میں میں cut کر دیکھیں بہت زیادہ لوگ آنے شروع روتانگل کی ریجن کو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہاں سے اس علاقے تک پہنچنے کے لئے لوگ مشککت کرتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو ایک ایسا view ان کو ملتا ہے اس طرح کا علاقہ ان کو دیکھنا ملتا ہے کہ من خوش جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح کا ہمارا علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت ریجن ہے دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور دیکھنے آتے ہیں اور اچھی اور صاف ہوا کا آنند اٹھاتے ہیں انوارمنٹ کا آنند اٹھاتے ہے دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھ پا رہوں گے کافی برف ہے اور بھاڑوں کے اوپر دیکھ پا رہ پھر جگسو کے آگے کافی ٹائم سے ہو رہی ہے یہاں پہ کافی سلو ہے پر رائی بینک پہ بہت جلدی چیزیں ڈیویل ہو رہی ہیں بہت بڑا پھول بننے کے گار پہ ہے تو یہاں پہ اچھا سا جو ہے بہت بڑی بات ہے تو میں نے کافی نوٹ ایک بات آپ دھیان میں رکھے جب بھی آپ چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو اپنے گاڑی پہ ہی فوکس کیجئے گا اور ہمیشہ سیفٹی کا دھیان رکھے گا سامنے کتنے خوبصورت ماؤنٹن لگتے ہیں آگے جائیں گے منالی کا علاقہ آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے منالی یہاں پہ جو نیچے بلکل اس کا جو بیس ہے وہاں پہ ٹاؤن ہے اور ادھر ادھر کو آپ دیکھیں گے سامنے کی طرف کو بہت بڑا ماؤنٹن دیکھ پا رہے ہوں گا جگسوک میں آنستی آپ دیکھیں کتنی construction شروع ہو گئی اس علاقے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کتنی زیادہ آنے والے ڈائی من construction ہو گی اور اسی طرح جو ہے دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہو گی جو ریموٹ علاقے ہیں جہاں پہ اب ہی روڈ نہیں ہے تو روڈ بنے گا وہاں پہ وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں بہت سارے علاقے ہیں جہاں گھوم سکتے ہیں جہاں سکتے آگے جو ہے آپ نگل گئے ہیں منالی کی طرف چل رہے ہیں گاڑی اس طرح سے ہی چلتی ہے گاڑی دوڑتی ہے میں تو کہوں گا جلتی نہیں جب ہم منالی میں جاتے تو ہم گرمیوں کے ڈائم میں ابھی سردی کا ڈائم میں تو اب اتنی نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ بھی ماؤنٹن آپ کو دیکھیں گے سندر سندر ماؤنٹن اور پھر میں نے بتایا تھا کہ ہوتیل کی کنسٹرکشن جو ہے اس طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ ایک بات یہ سب دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ساف ہوا بھی ایک اپنے آپ میں ریکوارمنٹ ہو جائے گی کس نے کب سوچا تھا کہ پانی بھی بکے گا پانی کی ویلیو ہوگی اسی طرح بھی ہم سوچ نہیں لیکن ہوا کی ویلیو ہوگی ہوا بھی بکے گی اور یہ بہت بری چیز ہے کیونکہ انوارمنٹ پہ ہم لوگ دیان نہیں دے رہے لگاتار کنسٹرکشن ہو رہی ہیں ایک سپ نینش جو ہے گاڑی کو یو چیز آ رہے ہیں تو جہاں جہاں آپ کو اس طرح کے ریجن ملے گی وہاں پہ سمجھ لی جی کہ سنو کی ایکس بہت کم ضروری ہیں آج کی ڈیٹ میں پیڑوں کی بینہ بلکل بھی سرو سمبھ بھی نہیں ہے تو جی زیادہ پیڑ ہوں گے اتنی زیادہ جو ہے انوارمنٹ تلین رہے گا اتنی زیادہ جو آپ کو صاف ہوا ملے تو دیکھیں آگے جو ہم پہنچ تے لیو کے آس پاس آپ پہنچ تے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری کنسٹرکشن آپ کو ملے ہالیڈی این بہت ہی فیمس ہوتیل ہے اور بہت سارے سٹار آتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں کیوں نہ رکھیں چاروں طرف آپ کو اتنا خوبصورت نظارہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے جہاں پہ یہ پرٹیکل ہوتیل بنا ہوا ہے اور یہاں جا گے تو اتنے زیادہ ہیں نام تو آپ یاد ہی نہیں رکھتے میں کئی باری جو ہے وہ دوسری علاقہ میں جاتا ہوں تو پھوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں تو منالی سے ہیں تو وہ ریفرنس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس ہوتل کا نام پتا ہے اس ہوتل کا نام پتا ہے اتنے ہوتل ہیں کہ آپ کیسے یاد رکھیں گے چیز کوئی دیکھیں اور بہت خوبصورت یہ ہوتیل ہے اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے تو اس ریجن کو بھی آپ ایکس پلور کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ منالی میں رہنا ہے جیسے آپ منالی سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں تو آپ کے لئے کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے ریجن سارے جو کنفرکشن جو ہیں وہاں پہ بہت سادہ ہوتیل ہو جاتے ہیں تھوڑا بہت آپ ایکس پلور کریں کچھ جائیں ویزٹ کریں ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو ری ڈیفرنس بہت زیادہ ملے گا اور شروع میں ایک دم سے آپ کسی بھی بیلی نہ کریں جو لوگ ابھی تک منالی نہیں گھوم پائیں تو مجھے لگتا کہ اس ویڈیو سے آپ راستے کا آئیڈیا ہو جائے گا پتہ جائے کہ کس طرح سے جو علاقہ رہتا ہے اور اگر آپ کو گھوم نے آنا ہے تو اس طرح سے آپ آ سکتے ہیں اور روڈ آپ کے لئے ہم جگر تک میں بتاؤں گا کہ بلکل اچھا آپ experience رہے گا اس کے بعد کلو کے نزدیک ہمالین بیوٹی کم ہوتی جاتی ہے تو یہ دیکھ منالی کا بار اور نزدیک ہوتا جا رہا ہے ہوتیل کی سنکھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں جو مانٹین انسٹیوٹ بھی ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہوگے اگر آپ کوئی کورس کرنا ہے تو لیفٹ سائیڈ میں دیکھ رہی یہ ہاں پہ آپ کورس کر سکتے ہیں رول کر سکتے ہیں آپ کو اور الگ طرح کے کورس آپ کے لیے آویلیبل ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کے لیے ایڈونچر ٹائپ ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کو کلائمبنگ کرنی سکین کرنی ہیں بہت ساری الگ چیزیں کرنی ہیں یہ ون بیہار کا علاقہ آپ دیکھے گا یہ ریجن بہت اچھی بات ہے اور ٹوریسٹ کے لیے گھومنے کے لیے آویلیبل ہے وہ پی کرتے ہیں جنگل کانند اٹھاتے نہیں تو یہاں پہ پتہ نہیں جلدی کنند کنسٹرکشن ہو جاتی تو یہ بہت اچھی بات ہے اور امید تو یہ ہی ہے کہ ہمیشہ اس طرح سے سیف رہے اور آپ دیکھیں منا یہ اس پاس جو پیڑ ہیں جو ریجن کے اس پاس پیڑ ہیں اسی جنگل کے جو ہالت آپ دیکھ خراب ہو چکی اس طرف آپ دیکھیں گے تو یہ تو ان کی سنکھی الگتار کم ہو رہی تو آپ پہنچ گے یہ دیکھیں ہم لوگ اب منالی کے مین ٹاؤن میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بہت سارے functions ہوتے ہیں یہی جو ریجن ہیں یہاں پہ آپ کو الگ ترہ دکانے ملیں گے اب ہم ہڈ بہ مات جو ٹیمپل اس طرف جا رہے ہیں بسے ہمیں اپنا کام تھا اور اسی جو ہم لوگ یہاں سے جاتے رہتے ہیں ہمارے تو جب بھی آتے ہیں تب ہی جاتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز بھی اسی ریجن میں رہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا تھوڑا روڈ یہاں پہ دو کڑے آسانی سے انگل جاتی لیکن تو آپ کو دھیان رکھ نا ہے یہ مین ٹاؤن آگ گئے کافی آپ کو روڈ ملے گا لیکن آپ کا جو ہے اوور آل میں یہ کہوں گا سفر جو ہے اچھا رہے گا تو ٹاؤن میں یہ روڈ رہتا ہے ایک بار ٹریفک میں بھی یہاں پہ ٹائم لگا تھا سپیشل سردی کے بات کیونکہ روڈ میں جو ہے وہ سنو ہو جاتی ہے اور گاڑیاں فیسر لگتی ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اور ہم لوگ دیکھیں نگر کے آس پاس سے چلیئے بات و بات منالی پہنچ گئے منالی کا علاقہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو چینل میں بنے رہی اور چینل کو دیکھتے رہی آپ اپنا پیار دیتے رہے سپورٹ کرتے رہے دیرے دیرے جو ہے موٹیویشن ملتی ہے تو جاتا سے جاتا کور کرنے کوشش کرتا ہوں اچھے اچھے جو ہے میرے لیے بھی موٹیویشن ہوتی جب آپ دیکھتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے جو اپنی میموریز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنے علاقے کو آپ دیانے کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور اسی موٹیویشن سے مجھے بھی ایسی ایک دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو میں نے نہیں وزیٹ کی ہیں تو اسی طرح سے ڈاکومنٹری جو ہے ریکارڈ کرتا رہوں گا تو دوستو بنے رہی چینل کے ساتھ آپ کا پیار ساتھ اس کی ضرورت ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور ساتھ دنیا دوستو